بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نے کوئی قصور نہیں کیا نشاعت نظام الملک کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ سی مسکراہت نمائی تھی جیسے وہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہو تیری اس نئی ادا نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں تیری شخصیت کا اثیر ہو کر رہ گیا ہوں واقعی تو ایک بلند کردار عورت ہے مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا تجھے خبر نہیں کہ تیرے آقا کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں خدا حضور کو ہمیشہ سر بلند رکھے نشاعت نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے دونوں حد اٹھا لیے دعا کے لیے سرکار کی عزت و وقار پر یہ کنیز سو بار قربان نشاعت وزیراعظم کی خلوتگاہ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کنیز اور خدمتگاروں کی رہائش کے انتظام قلعے کے سب سے آخری حصے میں کیا گیا تھا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا جب محل کی روشنیاں بھج جاتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسی یہ کوئی عام سا علاقہ ہے نشاعت کا کمرہ سب سے آخر میں تھا اس کے بعد قلعے کی فصیل شروع ہو جاتی تھی کنیز خاص کے جاتے نظام الملک نے اپنے دو مسلح محافظوں کو طلب کر دیا کیا کمان سے چھوڑے ہوئے تیر کو واپس لیا جا سکتا ہے نظام الملک نے اپنے ایک محافظ اصد سے سوال کیا نہیں آلی جا اصد نے خم ہوتے ہوئے کہا سرکار ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تیر اور کمان کا رشتہ ٹوڑ جائے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے مگر میں چاہتا ہوں اصد کہ تُو اس تیر کو واپس لیا نظام الملک نے محافظ کو حکم دیا اصد سیدھا ہوا اور اس نے اپنی شمشیر بینعام کر لی نشاعت کچھ دیر پہلے یہاں سے گئی ہے عزیراعظم نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اب وہ سو چکی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ روزے حشر تک اسی طرح سوتی رہے آقا کیا یہ وہی تیر ہے جو آپ کی کمان سے چھوٹ گیا ہے اصد کی خونخوار آنکھوں میں وحشیانہ چمک بھر آئی تھی اصد ایک جعابر و صفاق انسان تھا مگر نظام الملک سے اس کی وفاداری ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی اس نے اب تک وزیراعظم کی اشارے پر کئی قتل کیے تھے ترک باورچی جس نے جمال الدین یاقود حبشی کے کھانے میں زہر ملایا تھا وہ بھی اصد کے ہاتھوں یہ قتل ہوا تھا آج وہی بھیڑیا ایک بار پھر اپنی تلوار کھینچ کر کھرا تھا ہاں یہ وہی تیر ہے نظام الملک نے اس بات میں اپنے سر کو جم پش دیتے ہوئے کہا مگر اب یہ تیر ہماری کمان کی زینت نہیں بن سکتا اسے آگ میں ڈال کر پگھلا دے اصد نے اپنے آقا کا اشارہ سمجھ دیا تھا وہ تیزی سے باہر نکلا دوسرا محافظ بھی ساتھ ساتھ تھا تھوڑی درباد اصد نے نشات کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی نشات ابھی نیم غنودگی کے عالم میں تھی بے وقت پریشان کیے جانے پر بڑا بڑاتی ہوئی اٹھی یہ کیا زندگی ہے نہ دن کا چین نہ رات کی نیند نشات نے دروازہ کھولا تو اصد سامنے کھڑا تھا نشات اسے پہچانتی تھی راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اصد اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوئے نشات نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی خیریت تو ہے کیا آقا کو کی پیغام ہے تیرے لئے آقا کا ایک خاص پیغام ہے یہ کہتا ہو اصد نشات کی طرف بڑھا نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی کنیز صورتحال کو سمجھنے سے قاسی تھی وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہی اصد نے قریب پہنچ کر نشات کی آنکھوں میں جھاکا آقا کا حکم ہے کہ تُو اسی وقت دنیا چھوڑ دے اصد کسی درندے کی طرح گھرایا کیا شدت خوف سے نشات کی آنکھیں پھڑ گئیں ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اصد کے طاقت اور ہاتھوں نے اس کا مو بند کر دیا پھر نظام الملک کے دوسرے محافظ نے نشات کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے آخر میں اس کے مو پر چادر لپیٹ دی گئی پھر نشات کے جسم کے ساتھ کمرے میں چاروں طرف کسیر مختار میں مٹی کا تیل چھڑک دیا گیا کنیز زمین پر تڑپتی رہی سارا کام مکمل کر لینے کے بعد اصد نے اسے آگ لگا دی اور نشات کے سارے کپرے جلتے ہوئی آگ پر ڈال دیئے پھر دونوں محافظ باہر نکل آئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا نظام الملک کی کماند سے چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لایا جا چکا تھا نشات کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وزیراعظم کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت شہزادی رضیہ سلطانہ کے سامنے اس راز کو فاش کر سکتی ہے یہی سوچ کر نظام الملک نے راز اور رازداروں دونوں کا آگ کے مقبرے میں دفن کر دیا تھا دوسرے دن قلعے میں ایک تفاہن سا آ گیا نشات کی دردناک موت نے شاہی کنیزوں میں خوف و حراز پھیلا دیا تھا سرکاری کارندوں نے سراغ لگانے کی بہت کوشش کی مگر یہ اقدا حل نہ ہو سکا کہ نشات کے کمرے میں آگ کس طرح لگی سب کچھ جل کر راک ہو گیا تھا اگر آگ کی تپی سے برابر میں رہنے والی کنیز خانم بروقت بیدار نہ ہوتی تو بھڑکتے ہوئے شولے اس کے کمرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے رضیہ سلطانہ نے خود جا کر اس طبعہ شدہ کمرے کا جائزہ لیا وہاں راک کے سوا کچھ نہیں تھا اس نشات کی چند ادھجلی ہڈیاں تھیں جنہیں دیکھ کر رحمدل شہزادی کے مو سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی نظام الملک وہاں موجود تھا اور نشات کی بے نشان لاش پر مگر مچکے آنسو باہ رہا تھا سلطان علی قدر وہ میری سب سے وفادار کنیز تھی نظام الملک نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا ہمیں آپ کی شدت غم کا احساس ہے رضیہ سلطانہ نے وزیراعظم کی تعلیف قلب کے لیے تسکین آمیز الفاظ کا سہارہ لیا پھر اسے مجھ سے کیوں چھین لیا گیا نظام الملک کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کنیز کی لاش پر نوحقان ہی کر رہا ہو کس نے چھینہ ہے اسے رضیہ سلطانہ نے نظام الملک سے سوال کیا میرا کوئی دشمن جو نشات کو اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا وزیراعظم نے شہزادی کے ذہن کو الجھانے کے لیے ایک مبہم سا جواب دیا جب نشات کسی دوسرے کی ملکیت بننے پر آمادہ نہ ہو سکی تو اسے جلا دیا گیا کون ہے آپ کا وہ دشمن رضیہ نے چونک کر کہا اگر اسے جانتا ہوتا تو اب تک عدالت عالیہ میں پیش کر چکا ہوتا نظام الملک نے اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک خیالات میں ڈوبی رہی پھر وزیراعظم سے مخاطب ہو کر بولی میں ذاتی طور پر اس واقعی کی تحقیق کراؤں گی کہ میرے اور نشات کے درمیان بھی ایک اٹھوٹ رشتہ تھا سب پاکی کی اس داستان کو یہ کہہ کر فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آگ لگانے والا قلعہ مولا کا کوئی طاقت ورمر تھا اور آگ کی خراغ بننے والی ایک غریب و کمزور عورت یہ کہتے کہتے شہزادی بہت زیادہ جذبات ہی ہو گئی تھی نشات کی موت میرے لباس اقتدار پر ایک بدنماداب ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اہد حکومت میں رعایہ اس قدر غیر محفوظ ہو جائے گی اب کون قلعہ مولا کی چار دیواری پر اعتبار کرے گا یا علی شان عمارت کنیزوں کی پناہ گاہ ہے یا رہزن اور قاتلوں کی رہ گزر رضیت سلطانہ برہم نظر آ رہی تھی میں اس لیے آپ کی انصاف کو پکار رہا ہوں سلطان عزی حشم نظام الملک اپنے منصوبے کے مطابق عمل کر رہا تھا یہ ایک حقیر کنیز نشات کا نہیں آپ کے جاہو جلال کا قتل ہے وزیراعظم ہند نے بڑی ایاری سے شہزادی کے خرمہ نے ہوش میں ایک چنگاری رکھ دی تھی اسے یقین تھا کہ یہ چنگاری حکمرہ عورت کے دل و دماغ کو جلا ڈالے گی وہ نئے انداز سے رضیت سلطانہ کو عذیت پہنچانا چاہتا تھا شہزادی نے لفظوں کی اس چنگاری سے روحانی تکلیف محسوس کی مگر نظام الملک کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا آپ بھی وزیراعظم کی حیثیت سے اس قتل کا سراغ لگانے کی کوشش کریں آخر مرنے والی کا آپ سے بھی بہت قریبی رشتہ تھا جواباً رضیت سلطانہ نے بھی نظام الملک کے کاغذی پیرہن کے قریب ایک چنگاری رکھ دی اور تیز قدموں سے دربار کی طرف چلی گئی وزیراعظم ہند حیرت و سکوت کے عالم شہزادی کو جاتے دیکھتا رہا محل کی غلام کنیزوں میں شدید خوف و حراس پھیلا ہوا تھا اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے رضیت سلطانہ نے کم و بیش تمام کنیزوں کو اپنے دربار خاص میں طلب کرتے ہوئے کہا تم بے امان نہیں ہو تمہاری عزت میری عزت اور تمہاری جان میری جان ہے کنیزوں کی طویل قطار میں سے ایک کنیز آگے بھری اور رضیت سلطانہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی یہ نشات کے پڑوس میں رہنے والی کنیز خانم تھی حضور ہم بھیڑ بکریوں کی حیثیت ہی کیا پھر کوئی بھیڑیا آئے گا اور کسی نشات کو اٹھا کر لے جائے گا تم کسی جنگل میں نہیں ہو رضیت سلطانہ انتھائی پور جلال لہجے میں بولی تم ہندوستان کی سب سے محفوظ پناہگاہ میں ہو جو بھیڑیا نشات کو اٹھا کر لے گیا وہ بھی اپنوں ہی میں سے تھا اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا اور پھر اسی خون کو پی گیا مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب کوئی بھیڑیا ادھر نہیں آئے گا سکون و اتمنان سے رہو میں نے کنیزوں کے رہائشی علاقے میں مسلح محافظ متعین کر دیئے ہیں اب کسی بھی نہ خوچگار واقعی کی تمام تر ذمہ داری انہی محافظوں پر آئد ہوگی جب کنیزیں واپس جانے لگی تو رضیت سلطانہ نے خانم کو رک جانے کا اشارہ کیا تم صرف نشات کی پڑوسن ہی تھی یا اس سے زیادہ خصوصی مراسم بھی تھے کنیزوں کے جاتے ہی شہزادی نے خانم سے پوچھا میں اس کی رازدار سہیلی بھی تھی نشات کا ذکر کرتے ہوئے خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیا اس نے کبھی تجھ سے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا تھا رضیت سلطانہ نے خانم سے پوچھا اسے کوئی غم نہیں تھا بس وہ وزیراعظم کی زیادتیوں کا شکوا کرتی رہتی تھی خانم نے جوش میں یہ بات کہتو دی مگر فوراں نہیں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی شہزادی سمجھ گئی کہ خانم نظام الملک سے خوف زدہ ہے پریشان نہ ہو وزیراعظم تیرا کچھ نہیں بگار سکتے تو میری امان میں ہے رضیت سلطانہ کی اس یقین دہانی کے بعد خانم سنبھل گئی اور آہستہ سے کہنے لگی بدنصیب نشات ہمیشہ اپنی بربادیوں کا ماتم کرتی رہتی تھی کیسی بربادیاں رضیت ہماتن گوش ہو گئی تھی وزیراعظم نے کئی سال پہلے نشات سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر یہ وعدہ اس کے آگ میں چلنے تک صرف وعدہ ہی رہا یکا یہ خانم کا لہجہ ترخ ہو گیا اوہ شہزادی نے گہری سانس لی یہ کنیزیں خود بھی تو اپنے ہاتھوں سے بربادیاں لکھتی رہتی ہیں وزیراعظم کی بیوی بننے کا خواب اے میرے خدایا اب کچھ نہیں ہو سکتا رضیہ بار بار کفے افسوس مل رہی تھی خانم بس اب تو جا اور اپنی آنکھوں کو ان خوابوں سے محفوظ رکھ جو نشات جیسی لڑکی کو جلا کر راک کر دیتے ہیں شہزادی حضور خانم نے گھبرا کر رضیہ سلطانہ کے قدموں پر سر رکھ دیا وزیراعظم کو خبر نہ ہو کے میں بس کہہ دیا تجھ سے کہ تو ہماری امان میں ہے شہزادی کا لہجہ انتہائی ناغوار تھا تو بار بار وزیراعظم کا کیا ذکر کرتی ہے وہ بھی ہمارا نمخار ہے خانم رخصتی سلام کر کے واپس چلی گئی خانم کے جاتے ہی شہزادی نے اپنی کنیز خاص کی طرف دیکھا فردوس کا چہرہ بھی بجھا بجھا تھا نشات کی موت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے فردوس رضیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا خانم کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بدنصیب کنیز نظام الملک کے تشدد کا شکار ہو گئی ہے اس میں شک بھی کیا ہے شہزادی حضور فردوس نے پرائطماد لہجے میں کہا مگر کیوں شہزادی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی یہ سوال مجھے پریشان کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ نشات اس کے کسی اہم راست سبا خبر ہو گئی تھی نتیجہ تنراز دان کو مٹا دیا گیا فردوس انتہائی ذہین کنیز تھی اور اس نے اپنی اسی ذہانت کے سہارے ایک امکان کو ظاہر کیا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے رضیہ سلطانہ نے چونک کر اپنی قریض کی طرف دیکھا کل تک تو محض گمان تھا مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی نظام حکومت کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے فردوس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا پہلے اس نے مغرور راج پوتوں کا مسئلہ اٹھایا پھر امیر آخور کو اس معاملے میں ملوث کیا اور اب نشات قتل کر دی گئی یہ سب کیا ہے انتشار اور بدنظمی پھیلانے کا مربوط منصوبہ مگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جوش جذبات میں رضیہ سلطانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا شکست و فتح تو خدا کے ہاتھ میں ہے مگر میں آپ سے ایک ہی التجا کرتی ہوں کہ نظام الملک کی کسی بات پر اعتبار نہ کیجئے گا وہ ایک ایسا سانپ ہے جو بے موسم بھی کینچلی بدل لیتا ہے فردوس نے بڑے پتے کی بات کہی تھی رضیہ سلطانہ نے مسکرا کر اپنی کنیز خاص کی طرف دیکھا آج اندازہ ہو گیا ہے کہ بابا محترم نے میرے لیے تیرا انتخاب کیوں کیا تھا مزیراعظم چھے دن تو خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے اپنی ایک اور کنیز ستارہ سے وہی کام لے لیا جس سے تکمیل تک نہ پہنچانے کے جرمے نشات کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا تھا ستارہ شہزادی کی خلوت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر اپنا قصہ غم بیان کرنے لگی شہزادی آلیہ سارے جہان میں آپ کے انصاف کی دھوم ہے کچھ غریب کنیز کے ساتھ بھی انصاف کیجئے کان ہے تیرا مجرم رضیہ سلطانہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے جلال سلطانی کا اظہار ہو رہا تھا امیر آخور ستارہ نے کسی جھجک کے بغیر جمال الدین یاقود کا نام لے لیا شہزادی اس سناٹے میں آگئی کیا جرم کیا ہے امیر آخور نے شہزادی بہت جلد ذہنی کشمکش کے گرداب سے نکل آئی ستارہ نے کامت ہوئی آواز میں کہا مگر اب وہ مجھ سے گریزہ ہیں ستارہ کی زبانی انکشاف سن کر رضیہ سلطانہ حیرز زدہ رہ گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جمال الدین یاقود بھی اس جرم کا مرتقب ہو سکتا ہے ہمیشہ نظریں جھکا کر چلنے والا امیر اتنا بے باگ کہ ایک کنیز سے محبت کرے اور پھر اسے فریب دے کر اپنا راستہ تبدیل کرتے اب وہ تیری محبت سے کیوں گریزہ ہیں یکا یک شہزادی کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا ڈرتی ہوں کہ میری زبان نہ جل جائے کہتے کہتے ستارہ لرزنے لگی تھی سچ بولنے سے کبھی زبان نہیں جلتی رضیہ سلطانہ کی آواز بلند ہو گئی تھی کہہ دے جو کہنا چاہتی ہے آپ امیر آخور سے محبت کرتی ہیں اس لئے انہوں نے ایک کنیز کی محبت کا خون کر ڈالا ہے ستارہ زار و قطار رو رہی تھی جب ہندوستان کی مالکہ انہیں چاہتی ہے تو ایک حقیر لانڈی خاموش حجابت زبان رضیہ سلطانہ چیخ اٹھی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے قطر شاہی میں زلزلہ آ گیا ہو ستارہ نے آگے بڑھ کر شہزادی کے پاؤں پکڑ لیے اور گریہ اوزاری کرنے لگی حضور علیہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری زبان چل جائے گی مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید سارا وجود ہی جل کر راک ہو جائے گا رضیہ سلطانہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا ہماری عوضش قہر میں صرف جھوٹے اور اہد شکن جلیں گے اگر تو سچی ہے تو ہر حال میں محفوظ رہے گی بس اب جا کے ہم نے تیری فریاد سن لی یقین رکھ کے تیرے ساتھ پورا انصاف ہوگا ستارہ لڑستے قدموں سے واپس چلی گئی گوالیار سے فرار ہونے کے بعد راجہ دیمبل نے اپنے بیوی بچوں کو ریاست اجین کے راجہ بکر ماجید کے پاس پھیج دیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے بکر ماجید کے نام ایک خط بھی تحریر کیا تھا مہاراج میں سلطان حلطمش کا مقابلہ نہ کر سکا اور جنگ ہار گیا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کسی مقام پر ٹھہریں گے نہیں سلطان ہندوستان کے نقشے پر کسی ہندو ریاست کا وجود برداشت نہیں کرے گا اس سے آپ بھی اجین کی فکر کیجئے اپنے بیوی بچوں کو آپ کی پناہ میں بھیج رہا ہوں میں خود بھی حاضر خدمت ہوتا مگر میری ذات پر دیوتاؤں کا ایک قرض ہے جب تک اس قرض کو نہیں اتار دیتا میرے لئے سکون کا ایک سانس پی لینا حرام ہے میں نے گوال یار چھوڑتے وقت دیوتاؤں کے سامنے قسم کہای تھی کہ میں آلطمش سے اپنی سلط اور اسوائی کا وہ انتقام لوں گا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی قسم پوری نہ کر سکوں اور راستے ہی میں مارا جاؤں لیکن موت کا یہ خوف میرے رادوں کا زنجیر نہیں پہنا سکتا میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں بھگوان ہندو دھرم کی رکشہ کرے